السلام علیکم ویور زمین ہے آپ سب خیر وافیر سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور آج پھر آپ کے لیے ایک بہت انفومیٹیو یا احتیاطی ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کا ٹوپک آپ کو تھامنیل دیکھ کر پتا چل چکا ہوگا کہ ٹوپک یہ ہے کہ آن لین فراد کیسے ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ہوا ہے اور اس سے بچنے کی کیا طریقے ہیں بیسکلی میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹوٹلی یہ بتاؤں گا ویڈیو بنانے کا میرا جو مقصد تھا یا جو میرے ذہن میں بات آئی وہ مجھے تقریباً پانچ یا سات بندوں نے ورسپ پر میسیج کیے تھے کہ بھائی یار ہم نے جانور خریدے ہیں آن لائن تو وہ تقریباً سارے فراد نکلے ہیں انہوں نے کہا جی جانور دکھاتے ہیں کوئی اور ہیں اور جانور جو ہمارے پاس کارگو ہو کر آتا ہے وہ اور ہوتا ہے اسی سلسلے پر آج بات کریں گے ٹوٹل ویڈیو کے ٹوپک اس ویڈیو کے ٹوپک میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں اچھا پہرے بھائی یہ ویڈیو اب سٹارٹ ہو چکی ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں رانا خاور صاحب ایک دوست ہے کراچی سے ان کا مجھے زیادہ پتا ہے اس بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہمیں اس ٹوپک پر بھی بتایا کرو اپنی عوام کو ان کو تو پتا تھا ان کے ساتھ فرار ہو بھی چکا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی لوگوں کو بتاؤ کہ یار آن لین جانور مت خریدا کریں اب اگر آپ آن لین جانور سیل کر رہے ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی یار میں آپ کو کوئی برا بلا کہنے کے لیے نہیں آیا میں بیسکلی یہ بتانے جا رہا ہوں ہاں اگر آپ جانور خود آن لین سیل کرتے ہیں تو امید ہے آپ اچھے نیک اماندار بندے ہوگے ٹھیک ہے یہ صرف ویڈیوز ان دوستوں کے لیے ہے جو زیادہ لوگوں کو فراد کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی میں نشاندی کروں گا آپ کو آپ نے ان سے بچ لیں خوبر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو آپ کے ویورز آنا خواہ وہ ایک سو بندہ ہی ہے یار ان سب کو اتنا بتا دو کہ آن لین جانور اس جگہ سے مت خریدا کرو اور جیسیمین کے آپ کو آپ جیسے میرے بھائی ہیں ان کو وان کر دو کہ آن لین جانور مد خریدا کرو لیکن انہیں ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ خریدیں یہ مسئلہ نہیں کہ نہیں خریدنا خریدیں آپ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان بندوں سے خریدیں جو آپ کو لگتا ہے ہنڈر پرسن سٹسفیکشن ہے اب آپ کہیں کہ یار بھائی چلو آپ بتا دو وہ بندے کون سے ہیں بسکلی ابھی میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے خوبر صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ بندوں جن سے جانور آپ میں نہیں خریدنا ان کا ڈیٹا وہ خوبر صاحب آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو خوبر بھائی کا خوبر بھائی ایک سو ایک والے نہیں یہ کراچی سے ہیں رانہ خوبر ان کا نام ہے اور یہ کراچی سے ان کے ساتھ خود بھی فراد ہو چکا ہے تو جن بندوں نے کیا ہے ان کا ہنڈر پرسن فول ان کے پاس ڈیٹیل ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی کمنٹ کیا تھا کہ اور میرے واٹسا پر بھی میسیج کیے ہیں کہ بھائی آپ اپنے سبسکر جو آپ کے ویورز ہیں آپ کے بھائی ہیں ان سب کو یار الیٹ کرو کہ یار ان بندوں سے جانور مد خریدیں اب مجھے نہیں پتا وہ بندے کون سے ہیں کون ہیں کس علاقے سے ہیں مجھے ذرا بھی نہیں پتا لیکن خوبر صاحب آپ کو سارا کچھ بتا سکتے ہیں تو انہوں نے جو مجھے چیزیں بتائی تھی نا ان کے اکارڈنگلی یہ تھا کہ جب انہوں نے آن لین جانور خریدا تو جانور کافی اچھا دکھایا گیا انہوں نے وہ کراچی سے بیسکلی ہیں انہوں نے جانور خرید لیا جب جانور ان کے کارگو ہوا ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا تھا کہ جانور کے جو نا بمار تھا پھولی ایکٹیو نہیں تھا اور تقریبا پانچ یا سات دن بعد جانور کی دیتھ ہوگی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا منکہ ان کے ساتھ فراد ہوا تھا اس کے علاوہ ایک اور دوس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی اس نے دس جانور خریدے تھے جس میں سے چار بکریاں وہ بلکل بیمار آئیں ان کے گھر کارگو پہ جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی بلکل ایکٹیو تھی جب ان کے بس کارگو ہوئیں بلکل بیمار آئیں اور چار مر گئیں ان میں سے دس میں سے اور چھے زندہ ہیں ایک اور بھائی نے اسی طرح ہی کیا تھا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جانور کوئی اور دکھایا گیا اور بیج کوئی اور دیا گیا اور بعد میں یہ بات بھی نہیں سنتے آپ کی اور اس کے علاوہ کافی زیادہ اور بھی بھائی مجھے کہتے رہے تو بیسکلی ویڈیو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی ان بندوں سے احتیاط کریں احتیاط کرنے کے لیے جو بندے ہوگے نا وہ میں خاور صاحب سے ریکویسٹ کر دوں گا کہ وہ یا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں گے ان کا جو بھی ان کو پتا ہوگا بلکہ کمنٹ مت کریں گے وہ ان کو میں کروں گا کہ میں نا آپ کو ان کا یادہ کونٹنٹ نمبر لے دوں گا کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا آپ ان سے کونٹنٹ کر لیجیگا وہ اگر آپ آن لین جانور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ فراد سے بھی بچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ جو اچھے دوست ہوتے ہیں ان سے من کے وہ آپتہ رابطہ شاید کروا دیں لیکن جو ان کے ساتھ فراد ہویا ہے ان کا نمبر وہ آپ کو ضرور دیں گے تو احتیاط کریں آن لین جانور خریدتے وقت احتیاط یہ ہے کہ آپ آن لین جانور خریدنے سے تھوڑا سا گریز کریں بیسکلی جتنے بھی مجھے دوستوں کی شکایات آئی ہیں وہ کراچی سے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب کا علاقہ ہے نا یہ جو بندے ہیں وہ بہت تیز ہیں تو مجھے نہیں آپ پتا وہ ہمیں کیوں اتنا تیز یا جو بھی کہہ رہے ہیں فرادیا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یہ شکایات آئی ہیں تو میں نے ویڈیو بنائی ہے میں ویڈیو کسی کو ٹانٹ کر لے کر نہیں منا رہا میں بلکہ اپنے جو میرے دوست میرے بھائی جو میرے ویورز ہیں میرے سبسکرائبر ہیں ان کے میں بھلے کے لیے بڑھا رہا ہوں بھئی آپ آن لین جانور خریدتا ہے وقت اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یار خود جا کر خرید لیں اس سے اچھا من کے آن لین آپ خرید لیں گے نا تو بعد میں پشتاوا ہوگا آپ کا پیسے بھی ضائع ہوگا ٹائم بھی ضائع ہوگا تو ٹرائی کیا کریں کہ جانور خود جا کر فارم پر خریدیں آن لین سے تھوڑا سا گریز کریں ہاں لیکن جو بندے آپ کو آن لین جانور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ اچھا آن لین سیلر نہیں ہے بہت اچھے سیلر ہیں بہت اماندار بندے بھی ہیں ان کا کافی نام ہے آپ ان سے جانور خرید دیں لیکن ہر بندے پر اب اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا تو میرے جو دوست تھے میرے سبسکرائبر تھے میرے بھائی تھے میں نے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا خوبر صاحب کا بتانے کا مقصد یہ تھا انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ بھائی اپنے جو سبسکرائبر ہیں ان کو یہ بتاؤ کہ آن لین جانور خریدتے وقت تھوڑا سا احتیاط کریں کچھ چیزوں سے بچیں اب وہ چیزیں یہ ہی ہیں کہ آپ آن لین جانور خریدتے وقت کافی 90% آپ یہ کریں کہ خود جا کر جانور خریدیں میں کسی کا آن لین بزنس بند کرنے کے لئے نہیں آیا لیکن اگر کوئی آپ آن لین بندہ دے بھی رہا ہے آپ اسے کونٹنٹ کریں خود جا کر اس کے فارم پر جانور خریدیں ٹھیک ہے نا جب آپ لائف دیکھیں گے نا اب جو کیمرہ ہوتا نا اس کے 19 بیس کا ضرور فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خود جا کر جانور دیکھیں گے تو آپ کو 100% پتا ہوگا یہ جانور یہ چیز میں نے خرید نہیں ہے اس کا اتنا پیسہ میں نے پی کرنا ہے جو کیمرہ ہوتا ہے وہ 100% ریال چیز نہیں دکھاتا تو منکہ آن لین جانور آپ اس طرح خریدیں کہ آپ بھائی سے جس بندے نے سیل کرنا ہے اس سے کونٹنٹ کریں خود جائیں اس کے پاس اس کا فارم دیکھیں اچھا مال ہوگا اس کے پاس پھر آپ جانور خرید لیں اب فراد ہوتا ہے اس لیے کہ ہم بس جانور دیکھتے ہیں اور ہر بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں بھتنا پڑتا ہے پھر ہم ہر بندے کو برا بلائی کہتے ہیں تو ٹرائی کیجئے گا کہ تھوڑا سا احتیاط کریں اور انشاءاللہ اس طرح کی یا اور بھی جو بھی اچھی چیزیں مجھے ملیں گی آپ کے لیے میں ضرور لے کے آیا کروں گا تو چلے ویڈیو انڈ کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ایک سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر نہیں اچھی لگی تو کمنٹ میں گائیڈ ضرور کیجئے گا کرٹسائز بھی کیجئے گا گائیڈ بھی کیجئے گا بہت شکریہ اچھے چیزیں آپ بتایا کریں میں لے کے آؤں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ